بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم اینکا حمد مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم اینکا حمد مجید ایک صاحب نے سوال بھیجا ہے حضرت صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ خریت سے ہوں گے یہ جنات کا معاملہ آئے روز دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری ویڈیوز جنات کے بارے میں آپ کی بنی ہوئی ہیں اور آپ کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ جنات کی ویڈیوز اور ان کے بیان اور ان کے علاج ان کے ہم نے دیکھے ہیں کیا معذرت کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات ہے کیا صرف اور صرف یہ مسلمانوں کو ہی اور پاکستان میں زیادہ تنگ کرتے ہیں جنات اور کسی جگہ پر جنات کیوں تنگ نہیں کرتے جیسا کہ سعودی عرب کے اندر اور امریکہ کے اندر اور دیگر ملکوں کے اندر یہ جنات تنگ کیوں نہیں کرتے اور کافر تو بالکل وہ اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے نماز بھی نہیں پڑتے درود پاک بھی نہیں پڑتے تو پھر ان کو جنات تنگ کیوں نہیں کرتے تو یہ ذرا ایک سوال ہے ذہن کے اندر پھنسا ہوا اسے آپ ذرا کلیر فرما دیں اس سوال کا جواب شاید آپ نے کہیں سے لیا ہے یا نہیں کہیں سے سنا ہے یا نہیں کسی نے دیا ہے یا نہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جنات کافروں کو کیوں تنگ نہیں کرتے انگریزوں کو تنگ کیوں نہیں کرتے بد مذہبوں کو جنات تنگ کیوں نہیں کرتے آپ کا اوورال سوال یہی بنتا ہے اور ہاں ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ بیچ میں سے بات اٹھا لیتے ہیں اور پھر غلط فہمی پھیلاتے ہیں گاؤں میں دیاتوں میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جہالت کی وجہ سے لوگوں کو جنات لگتے ہیں یا کم علمی کی وجہ سے جنات لگتے ہیں مختلف کیا سرائیاں اس پر ہوتی ہیں یاد رکھئے گا جنات کا انکار کرنا کفر ہے جنات کا انکار کرنا کفر ہے جادو کا انکار آپ نہیں کر سکتے جنات کا انکار آپ نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر جنات کا بار بار ذکر ہوا ہے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے خود ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں ان میں دو مخلوق ایسی ہیں ایک انسان اور دوسرے جنات جن سے اللہ نے حساب و کتاب لینا ہے اس کا مطلب ہے جنات کا وجود ہے آپ بول رہے ہیں آپ کے اندر یہ روح موجود ہے لیکن دکھا نہیں سکتے ہوا چلتی ہے محسوس ہوتی ہے لیکن دکھا نہیں سکتے اللہ کے فرشتے ہیں اور دو فرشتے ادھر ہیں دو ادھر ہیں دکھا نہیں سکتے اللہ رب العزت کی ذات بنفس نفیس اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بنایا لیکن ہم بنفس نفیس دکھا نہیں سکتے جنات ہیں لیکن ان کو دکھا نہیں سکتے اللہ جب چاہتا ہے تو وہ شکل مجسم شکل کے اندر بھی سامنے آ جاتے ہیں کسی انسان کی شکل بن گی بعض اوقات جنات اور شیعتین ایسے ہیں جو بچھو چیلے کووے کتے کتیاں بلے بلیاں ان کی شکلیں بنا لیتے ہیں ایسے جنات بھی ہیں لیکن وہ شیطانی جنات ہیں اب رہا مسئلہ کہ یہ غیبی چیزیں ہیں جنت اور جن یہ جین کے اوپر زبر اور زیر کا فرق ہے لیکن اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ خفیہ چیز پوشیدہ چھپی ہوئی تو اگر ہمیں نظر نہیں آتے تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے آپ کو نظر نہیں آتے تو بیٹے اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جنات کا انکار قرآن کا انکار اور قرآن کا انکار کفر ہے یہ جنات لگتے ہیں چمٹ جاتے ہیں اور باڈی کے اندر جسم کے اندر دخول بھی کر جاتے ہیں تو جب دخول کرتے ہیں تو پھر مریض کی جس کے اندر دخول کیا داخل ہوئے پھر اس سے وہ باتیں جو اکل کو حیران کر دینے والی ہوتی ہیں وہ باتیں ان سے سرزد کرواتے ہیں ایسے عمل ان سے کرواتے ہیں ایسی ایسے پریکٹیکل ان سے ہوتے ہیں کہ جو انسان کی اکل تسلیم نہیں کرتی ناقابل تسلیم ایسے سے معاملات کرتے ہیں تو جنات مسلمانوں کو بھی تنگ نہیں کرتے جنات ہندووں کو بھی تنگ کرتے عیسائیوں کو بھی تنگ کرتے کافروں کو بھی تنگ کرتے اور میرے پاس اس کے بیان ثبوت ہیں کہ اس کرسچن فیملی ایک آئی میرے پاس کراچی سے تو کرسچن فیملی کے اوپر جنات تھے بڑی بڑی جگہوں پر گئے ہیں رام نہیں آیا انہوں نے کہا پیر صاحب اگر ہمارے جنات نکل جائیں تو ہم اسلام قبول کر لیں گے اللہ رب العزت کی کرم نواسی ہوئی ان کے جنات کی ہم نے خانکہ اولیہ رزویہ سیفیہ دارالعلوم باب محمدی جامعہ جلانیہ رزویہ میں حاضری کی ان کی حاضری کی اور جب قرآن مجید فرقان حمید کی مبارک صورتوں کو مبارک اذکار کو کرنے کے بعد حاضری ہوئی تو وہ جنات ان کے اندر سے اسلام قبول کر کے نکل گئے تو وہ جو میاں بیوی تھے اور بچے تھے انہوں نے کہا جی ہمیں بھی کلمہ پڑھا دے ہم بھی ایمان لے آتے ہیں اور اسلام قبول کیا انہوں نے اسی طرح اٹلی کے اندر ایک سردار فیملی سکھ فیملی اگرچہ وہ صاحبِ ایمان نہیں ہیں لیکن اللہ رب العزت نے ان کو فیض دیا جب فیض ملا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا پوری کی پوری فیملی نے اسلام قبول کر لیا فرانس کے اندر جنات ایک غیر مذہب کو کرسچن فیملی کے اور ان کے اگر میں نام بھی لوں تو مسٹر دیان اس کا نام ان کی فیملی کی اوپر جنات گھر کے اندر جنات تو یہ جنات بھئی یہ ہوتے ہیں لیکن ہر بندہ آپ کو تو نہیں آگے بتاتا اور ضروری بھی نہیں ہے کہ ساری کائنات کا ساری روح زمین کا علم آپ کے پاس ہو کتنے لوگ ہیں ان کے ثقافت کے تحذیب و تمدن کہ کیا کیا طریقے آپ کو پتا نہیں ہے تو آپ کیا ان کا انکار کر دیں گے کہ کوئی اور طریقہ ہے انہی بس وہی طریقہ جو میں نے اپنایا ہوا ہے تو ایسا نہیں ہے اور ایک اور بات کروں کہ جو پہلے ہی گندیلے ہیں شیطانی کام کرتے ہیں تو ان کو شیطان نے کیا ورگلانا ہے شیطان نے ان کو نقصان کیا پوچھانا ہے وہ تو شیطان کمپنی کے بندے ہیں یہ تکلیف یہ دکھ ان کو دیے جاتے ہیں جو صاحبے ایمان ہوتے ہیں ان کے ایمان کو ورگلانے کے لیے اور وہ شیطین ان کو اپنے پیچھے چلانے کے لیے اس کام پہ لگا دیتے ہیں اور ان کے اوپر اثرات کر دیتے ہیں تو یہ مسلمانوں کو بھی لگتے ہیں غیر مسلموں کو بھی لگتے ہیں میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ وطالہ آپ کو بتاؤں گا یہ جادو اور جنات دوسرے ملکوں تاک کیسے پہنچے یہ بھی آپ کو بتا دیں گے اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لیے پائے گا تو اس کے اندر یہ بتاؤں گا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے مبارک کے اندر جب انہوں نے سارے جادوگروں کی کتابوں کو اکٹھا کیا تو ان ساری کتابوں کو اکٹھا ایک صندوق میں بند کر کے آپ نے اپنے تخت کے نیچے چھپا دیا اور وہاں سے وہ کتابیں کیسے نکلیں کس طرح نکلیں کس طرح لوگوں کے ہاتھ چڑیں جادوگروں نے اور دیگر لوگوں نے کیسے اس سے فائدہ اٹھایا اور اس سے اپنی نہوستوں کو اور اپنی کارستانیوں کو انہوں نے دوسرے لوگوں تک کیسے پہنچایا انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں ضرور بتائیں گے لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلموں کو یا انگریزوں کو جنات کیوں نہیں لگتے تو جنات کسی کو بھی لگ سکتے ہیں کسی کو بھی لگ سکتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ صرف انپڑ مسلمانوں کو لگتے ہیں ہمارے پاس تو ایسے ایسے جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے یہاں اس لیول تک کے لوگ یہاں پر الحمدللہ آتے ہیں اور اپنا علاج کرواتے ہیں امریکہ سے انگلینڈ سے فرانس سے جیپان سے اور بڑی بڑی دور دراز علاقوں سے سعودی عربیہ کے اندر میں نے کتنے لوگوں کا علاج کیا ہے الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر ذکر کر رہا ہوں اور اپنا بتانا مقصود نہیں ہے تحدیث نعمت کے طور پر ہے کہ اتنے خبیص الفطرت جنات مکہ مکرمہ شریف کے اندر ایک مریضہ کی اوپر ہیوی تھے اور کس طرح سے اس مریضہ کی جان چڑھائی اور جو شرائع الجزائر کی اوپر ان کا گھر اور ساڑھے سولہ سال سے جنات ان کو تنگ کرتے تھے تو یہ جنات ہیں ان کا وجود ہے جادو ہے اس کا وجود ہے ان چیزوں کا وجود ہے یہ نہیں ہے کہ یہ صرف بھولے بھالے مسلمانوں کو لگتے ہیں بلکہ مسلمانوں سے زیادہ یہ دوسرے لوگوں کو بھی لگتے ہیں تو اس طرح کے یہ معاملات ہوتے ہیں اور جب یہ ہوتے ہیں تو ان کے لئے پھر ایک عمل ہے ان کے لئے ایک عمل ہے جس گھر کے اندر جنات ہوں یا جس مریض کی اوپر ہوں وہ روزانہ 101 مرتبہ اثر کی نماز کے وقت آیت القرصی پڑھا کریں نمازِ اثر پڑھنے کے بعد آیت القرصی کا یہ بڑا ہی خاص عمل ہے اور سفر کے مہینے کا ہے جو پہلا جمعہ ہے نا ماہِ سفر کا پیر صاحب پہلا جمعہ ماہِ سفر المظفر کا پہلا جمعہ پہلے جمعہ کا یہ خاصل خاص عمل ہے اور آپ اس کو دوسرے جمعہ بھی کر سکتے ہیں تیسرے بھی اور چوتھے جمعہ بھی کر سکتے ہیں جنات یوں کر کے انشاءاللہ اُس کی جان چھوڑ دیں گے جنات کو تڑپا دینے والی یہ آیت القرصی ہے جنات یوں ماتیت ہو جاتے ہیں اور ورز کرتے ہیں آپ میرے آقا بتائیے حکم کریں آپ کیا چاہتے ہیں ہمارے لئے آرڈر کیا ہے اگر کوئی سفر المظفر کے بعد سنتا ہے پورا سال اس عمل کو جتنی بار مرضی اور جب مرضی آپ جس دن میں چاہیں جس مہینے میں چاہیں کر سکتے ہیں لیکن وہ بتایا جاتا ہے کہ اس سیزن میں یہ چیز زیادہ فیدہ دیتی ہے اس سیزن میں یہ چیز زیادہ خوش ذائقہ ہوتی ہے تو ہر چیز کا ایک وقت بھی ہوتا ہے تو اس کو یہ میرا صدری وظیفہ ہے اس وظیفے کو آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالی جنات سے اللہ آپ کی جان چھڑوا دے گا جنات سے ہو جائے گی نجات آپ اس عمل کو کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر کریں کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا موسیقی